بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمد دین ابھی دیکھیں کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پیوٹن تنگ گلی میں پھنچ چکے ہیں اور اس کے بعد کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیاروں کا استعمال کا خرچہ بڑھ گیا ہے اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیوٹن کو اس وقت سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کریں اور اسی وجہ سے وہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کر سکتا ہے پیوٹن آنے والے چوبیس گھنٹوں میں بڑا آپریشن کرنے والا ہے امریکی صدر جو بائیڈن بار بار یہی کہتے رہے کہ یوکرین نے روس کو سرپرائز دیا ہے کیونکہ روس کو اندازہ نہیں تھا کہ یوکرین اس طریقے سے اب ان کا مقابلہ کر سکتا ہے یوکرین کو تمام طرح ممالک سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یوکرین پر ظلم ہو رہا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم اسی وجہ سے اپنے ہتھیار اور فوجی یوکرین کو دے رہے ہیں کیونکہ یوکرین اس وقت خطے میں اکیلہ ہے اور یوکرین کا مقابلہ جس ملک کے ساتھ ہے یعنی کہ روس کے ساتھ اس کی فوج کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے تمام طرح تفصیلات کھل کر آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکی صدر نے اس طرح کا بیان کیوں دیا ہے اور کیا واقعہ روس اب یوکرین کا مقابلہ نہیں کر پائے گا ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کار جگہ پر شیئر کریں تاں کہ نیوز سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ وہاں با آپ کو مل سکے پیارے دوستو ایک کاروباری کانفرنس سے خطاب کرتو یہ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ روس نے فلس فلگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے بائیڈن نے کہا کہ وہ یہ کبھی بھی نہیں کہہ رہے کہ یوکرین کے پاس کیمیائی اور ہیتیاتی ہتھیار ہیں یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ بھی انہیں استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں واضح رہے کہ امریکہ اور اتحادی احکام بار بار کہہ رہے ہیں کہ روس کیمیائی واحیتیاتی ہتھیاروں کے استعمال کا جواز پیدا کرنے کے لیے ان ہتھیاروں کی یوکرین میں موجودگی کے دعوے کر سکتے ہیں دوسری طرف یوکرینی مسلح آفاج نے کہا ہے کہ روسی فوج نے جزیرہ نمہ کیمیائی تک جانے والی ایک زمینی رہداری پر قبضہ کر لیا ہے جس کے بعد یوکرین بحر اسفاف سے کٹ گیا ہے تام یوکرینی فوج یہ بھی کہہ رہی ہے کہ روسی فوج کے حملہ آورانہ شدت میں کمی واقع ہوئی ہے اور وہ روس سے مزید پسپائی طلب کرنے پر مجبور ہیں بی بی سی ازادانہ طور پر انداؤں کی تزدیق نہیں کر پایا ہے در اسان یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک جنگ کے خاتمے کے لیے پیوٹن سے کسے بھی فارمیٹ میں مذکرات کے لیے تیار ہے خبر اسان آدار اے ایف بی کے مطابق انہوں نے اندیہ دیا کہ روس کے زیر قبضہ کریمہ اور باغیوں کے زیر قبضہ صوبے دو بڑے جو علاقے ہیں کی حسیت پر بھی بات چیت کر سکتا ہے تام انہوں نے کہا کہ کسی بھی امن معایدے کو یوکرین میں ری فرینڈم کے لیے ضرورت پیش کی جائے گی واضح ہے کہ لیلکسی نے حالی میں کہا تھا کہ وہ پیوٹن سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق میرا ماننا ہے کہ اس میٹنگ کے بغیر یہ جاننا ناممکن ہے کہ وہ جنگ روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں تام بی بی سی کی مرکزی نامن نگار بین الاقوامی کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سالسی کی کوشش کر رہے ہیں ترک اور اسریلی احکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کے صدر اور پیوٹن کے درمیان دوبارہ ملاقات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کیونکہ پیوٹن جو ہے وہ غصے سے بات کر رہے ہیں اور بار بار ایٹمی حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں پیوٹن کو بھی پتا ہے کہ روس طاقت میں دو گناہ آگے ہے یوکرین نے روس کی جانب سے سہالی شہر مارپیول میں ہتھیائی ڈالنے کے بدلے شہریوں کو نکالنے کے لیے محفوظ راستہ دینے کی تجویز مصرک کر دی ہے روس نے یوکرین کے سہالی شہر مارپیول کا ماس رکھا رکھا ہے جہاں اب لوگوں تک ایشائی ضرورت اور دوائیاں تک بھی نہیں پہنچ رہی ہیں اگر یہی صورتیار رہی تو پھر اس شہر میں لوگ پھنسے رہ جائیں گے روس نے تجویز دی تھی کہ اگر یوکرین کے فوجی ہتھیار پھینک دیں تو ایسی صورت میں عام شہریوں کو شہر سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی مگر یوکرین نے یہ کیتویس پیشکس کو رد کر دیا کہ وہ اپنے اس اہم سالی شہر سے کسی صورت دسپردار نہیں ہوگا یہ شہر اس وقت معاصرے میں ہیں جہاں تقریباً تین لاکھ افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس شہر میں پھنس کر رہ جائیں گے کیونکہ جنگ کی وجہ سے یہاں مجودہ ایشیا کی رسید ختم ہو رہی ہے اور اس شہر میں امداد آنے سے روک دی گئی ہے اس شہر پر کئی ہفتوں سے روسی بمباری کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں نہ بجلی ہے اور نہ نلکوں میں پانی آ رہا ہے روس نے اتوار کے روز اپنی تجویز پیش کی تھی جس میں یوکرین کو پیر کی شام تک ان شرائط کو تسلیم کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا اس منصوبے کے تحت روسی فوجی دستے شہریوں کو محفوظ راستہ دینا تھا اور ابتدائی طور پر یوکرین کے فوجیوں اور غیر ملکی جنجیوں کو کہا گیا تھا کہ وہ اسلحہ چھوڑ کر شہر سے نکل جائیں پیشکس کی دو گھنٹے کے بعد روسی فوجیوں نے کہا کہ وہ شہر کو آنے والی سڑکوں کو ہر طرح کے باروس سے پاکر کے شہر میں تمام انسانی امداد اور دوائیوں کی کھپ کو آنے کی اجازت دے دیں گے تام اطلاعات کے مطابق یوکرین نے سلنڈر کرنے کے بجائے جنگ لڑنا مناسب سمجھا اور یوکرین نے کہا کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے ایک روسی جنڈر نے تسلیم کیا کہ شہر طبائی کے دیانے پر آ گیا ہے یوکرینی احکام کا کہنا ہے کہ روس کا ایک گولہ یوکرین کے شہر کے قریب ایک کیمیکل پلانٹ کو لگا جس سے امونیا گیس لیک ہو گئی ہے پہلے لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے کا کہا گیا تھا بعد میں احکام نے بتایا کہ اب اس لیکج پر کابو پا لیا گیا ہے مقامی احکام کے مطابق پچاس ٹن زریلی گیسوں کا حامل ٹینک اس حملے میں تباہ ہوا جس سے امونیا گیس کا اخراج ہوا امونیا بڑے پیمانے پر خات بنانے کے عمل کیلئے استعمال ہوتی ہے یوکرین کے صدر کے مطابق اسریل نے سالسی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے ان کے مطابق اسریل ہی مستقبل میں ممکنہ مذکرات کی جگہ ہو سکتی ہے اتوار کو اپنی عوام کو ایک ویڈیو پیغام میں یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ان کے اسریل کے وزیراعظم مذکرات کی انتقاد کا کوئی راستہ تلاش کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہم ایسی کوششوں کو سہراتے ہیں جن کے تحت ہم یورشولیم میں مذکرات کا انتقاد ممکن بنا سکیں ان کے مطابق اگر ممکن ہوا تو یہی جگہ امن کا راستہ تلاش کرنے کے لیے انتائی موزن ہے خیال ہے کہ اس سے قبل یوکرین کے صدر نے اسریلی پارلیمنٹ سے ویڈیو خطاب میں کہا جس میں انہوں نے اسریل سے فوجی مدد خاص طور پر میزیل ڈیفینس سسٹم دینے پر زور دیا تھا جہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکرین نے اسریل کی ٹکنالوجی استعمال کر کے روز کے نجانے کتنے جاز اور ٹینک تباہ کیے ہیں پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چھیر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کی حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دی جے کا پاکستان زندہ آباد موسیقی